اللہ ہم سلی اللہ محمد و بارک و سلی اسلام علیکم پرانے قدیم دور میں ملکائیں اور رانیاں مہرانیاں ایسا کیا استعمال کرتی تھی کہ ان کے حسن اور خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے ہوتے تھے میں حسنہ اور بیوٹی کانشیس میں لائی ہوں یہ بیوٹی سیکرٹ پاودر جو کہ قدیم زمانے کی ملکائیں اور رانیوں کا راز ہے اور شیئر کروں گی اس کی بہت زیادہ آسان ریمیڈی آپ لوگوں کے ساتھ تو چلیے جلدی سے دیکھتے ہیں کہ یہ سیکرٹ پاودر کیسے بنا ہے اس قدیم زمانے کے بیوٹی پاودر کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک خالی باول چاہیے بہت ہی آسان ریمیڈیز ہے جن لوگوں نے آج مجھے پہلی بار جوائن کیا ہے ان کو بتا دوں کہ میں ہوں سنہ اور بیوٹی کانشیس میں آپ لوگوں کے لیے لاتی ہوں بہت زیادہ آسان اور آزمودہ ریمیڈیز اور آج کا جو سیکرٹ ہے سوچنے والی بات ہے کہ جو ملکائیں مہرانیاں ہوتی تھی وہ اپنے آپ کو خوبصورت اور جوان رکھنے کے لیے ایسے کیا گھرے لو اور اورگینک چیزیں یوز کرتی تھی جن سے ان کا حسن بہت زیادہ چار چاند لگ جاتے تھے تو وہی بیوٹی سیکرٹ پاوڈر میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں اس کے لیے سب سے پہلے ہیں میرے پاس بادام چھلکوں سمیت لیے ہوئے ہیں ان کو میں نے باری گرائنڈ کر لیا تھا اور اس طرح سے اس کا پاوڈر بنا لیا تھا سب سے پہلے ہم لوگ بادام کے تین چمچ ایڈ کریں گے اس پاوڈر کو آپ بنا کر سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں لیکن اس کو سٹور کرنے کے لیے ایک ایر ٹائٹ کنٹینر کی ضرورت ہوگی کیونکہ بادام میں نمی نہ چلی جائے اس لیے ہم لوگ اس کو ایر ٹائٹ کنٹینر میں سٹور کریں گے اور پھر جب آپ کو یوز کرنا ہو آپ نکال لیں اور یوز کریں اس کے بعد ہے میرے پاس یہ گلاب کی پتیاں اس طرح سے گلاب کا پھول لے کر سکا کر اس کی پتیاں پتیوں کو گرائنڈ کر لیا تھا اور تین چمچ ہی ہم لوگ اس میں گلاب کی پتیاں ایڈ کریں گے یہ تین چمچ ہم نے اس میں گلاب کی پتیاں ڈال دی اور لاست میں میرے پاس ہے یہ کسٹوری حلدی کسٹوری حلدی اور کچن کی حلدی میں یہ فرق ہے کہ جو ہم لوگ کچن میں عام حلدی یوز کرتے ہیں اس میں کلر ملا ہوا ہوتا ہے اور کسٹوری حلدی بلکل آرگینک ہوتی ہے اس کو آپ لے کر خود بھی پی سکتے ہیں اور مارکٹ سے بھی ملتی ہیں اور یہ انٹی سپٹک بھی ہوتی ہے اور یہ ہم لوگوں کی جتنی بھی پرانے دور کی چیزیں استعمال ہم لوگ نسخے کرتے ہیں پرانے تو ان میں اس کا استعمال ضرور ہوتا ہے ایک ٹی سپون بھر کے ہم اس میں حلدی کا ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے بس آسان سا ہمارا یہ بیوٹی سیکرٹ پاوڈر تیار ہو گیا ہے اب آپ اسے اس طرح سے کسی بھی جار کے اندر آپ اسے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں آپ ایٹ ٹائٹ کنٹینر میں اس پاوڈر کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور جب آپ نے اس کو یوز کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک چمچ کے برابر یہ پاوڈر لیں اور اس پاوڈر کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اسے اپنی پوری بوڈی پر یوز کر سکتے ہیں اپنے پورے جسم پر اس پاوڈر کو لگائیں اور آپ کی رنگت انشاءاللہ تالہ بہت زبردست اور چمکدار اور فیر ہو جائے گی آپ نے اس طرح سے ڈال کے اس کی وقت کچھا دودھ ہے میرے پاس آدھے گھنٹے کے لیے کچھے دودھ میں اس پاوڈر کو بھگو دینا ہے اس طرح سے اس کو بنا کر کچھے دودھ میں آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے آدھے گھنٹے اس طرح سے یہ بن جائے گا آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے اس کی اماؤنٹ لے کر اپنے جسم پر فیس پر جہاں پر ہاتھوں پر پاؤں پر آپ نے اس کو اس طرح سے لے کر اپنی ہلکے ہلکے سرکولر موشن میں مساج کرنا ہے اس سے جتنی بھی اس کی آفادیت ہے جتنا بھی اس کا ایفیکٹ ہے آپ کے سکن کے اندر ٹک چلا جائے گا پندرہ سے بیس منٹ مساج کرنے کے بعد آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں اور اس کے بعد نارمل واتر سے فیس واش کر لیں آپ اس کو ہفتے میں چار بار استعمال کر سکتے ہیں بہت زیادہ بینیفیشل بہت زیادہ زبردس ریزرٹس کے ساتھ ضرور یوز کیجئے گا آج کی ریمیڈی یہ بیوٹی پاوڈر آپ کے لیے بہت زبردست ایفیکٹ لے کر آئے گا انشاءاللہ اس کو ضرور یوز کیجئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا اگر آپ کو آج کی ریمیڈی پسند آئی ہے تو میری چنل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس نایاب ریمیڈی کو اپنے پرنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے انشاءاللہ بہت جلدی ایک نئی ریمیڈی کے ساتھ ملاقات ہوگی گلاب کی پتھیوں کے ساتھ میں نے ایک روزی پنک چیکز کی ریمیڈی اپلوڈ کی تھی جس سے آکھ قدرتی طور پر نیچرل چیزوں سے اپنے گالوں کو گلابی گلابی اور خوبصورت بنا سکتے ہیں اس کو ضرور چیک آؤٹ کیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ کی امان